السلام علیکم ویبر ویلکم ٹو مائی بیک چینل آج ہم ڈسکس کریں گے لائلک سریف کے بارے میں کہ لائلک سریف ہم کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی کنٹر انڈکیشن کیا ہے یعنی وہ کون سی حالت ہے جس میں لائلک سریف کا استعمال نہیں کر سکتے یہ سارا کچھ جانے اسی ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے لائلک سریف کے پارمولے کے بارے میں تو لائلک سریف کے اندر لیکٹولیوس پایا جاتا ہے کنٹیشن میں آپ لائلک سریف کا استعمال کر سکتے ہیں قبض ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اگر بروقت علاج نہیں کیا جائے تو بہت سی بیماری پائدہ ہو سکتی ہے اور مسلسل قبض سے بواسیر بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہترناک بیماری ہے اور جو کہ سٹول پاس کرتے ہوئے مشکلات پیش آتے ہیں اور جس کے ساتھ خون بھی شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں آپ لائلک سریف کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ شگر کی مریض کو قبض کے بہت زیادہ ایشوز رہتی ہیں جن کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن ایشو رہتے ہیں ان کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں رائس کو کم سے کم استعمال کریں اور لائٹ ایزا کا استعمال کریں کیونکہ ہیوی ایزا بھی قبض کا باس بنتے ہیں اور لائلک سریف سے سٹول پاس کرتے ہوئے آسانی ہوگی یعنی لائلک سریف آپ کو قبض ہونے نہیں دیکھا اور جن لوگ کو لیور کی وجہ سے اگر قبض ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ لائلک سریف کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کومہ والے پیشن کو بھی قبض ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ لائلک سریف کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لائلیک سیرپ سخت سے سخت قبر میں بھی لائلیک سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اب بات کریں گے لائلیک سیرپ کی کنٹر انڈیکیشن کے بارے میں یعنی وہ کون سی حالت ہے جس میں لائلیک سیرپ کا استعمال نہیں کر سکتے تو ایسی مریض جن کو لارج انٹرسرینٹ میں کوئی بلوکش ہو تو ایسی کنڈیشن میں آپ لائلیک سیرپ کا استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ ایسی مریض جن کو ڈائریا ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ لائلک سرپ کا استعمال نہ کریں اب بات کریں گے لائلک سرپ کے سائٹ اپک کے بارے میں تو لائلک سرپ کے استعمال سے سوڈیم کا بڑھ جانا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اوورڈوز کی وجہ سے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اب بات کریں گے ڈوزز یعنی طریقہ استعمال ایڈلٹ میں 20 سے 30 ایمل ایوڈوز استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر دینا اور اگر چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا